السلام علیکم میں ناہدہ تبصم لیکچرہ رین ایک نامکس گورنمنٹ ڈگری کالج نرمت اور آج کی ٹاپک جو ہے سکس تو سیم والوں کے لیے ہیں سکس تو سیم والوں کے لیے ہیں پیپر اے پیپر اے اور اس میں جو ہے نا تجارت کے فائدے اس کے بعد تجارت اور نمو کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ اس میں تجارت اور نمو انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ گروت اور اس میں ہے نا مطلب اس میں پانچ طریقے اس کے تجارت کے فائدے تجارت کی بحیثیت معاشی نمو اور ٹریڈ ایز اینڈ ایک نامکس گروت شرائط تجارت کے تصورہ شرائط تجارت کو متاثر کرنے والے متاثر کرنا تجارت کے فائدے بائن الاقوامی معیشیت میں ترمس آف ٹریڈ شرائط تجارت کو اہمیت دینے کی حضبتزیل وجوہات ہیں تجارت کے فائدے کا انحصہ شرائط تجارت پر ہوتا ہے ترخی پرزی ممالک میں برامت کی جانے والی اشیاء کے شرائط تجارت میں مسسل گراوٹ آ رہی ہے اسی وجہ سے غریب ممالک کی آمدنی امیر یا ترخی آفتہ ممالک مقابلے میں کم ہیں اور دولت مند ممالک غریب ممالک کو نقصان پہنچاتا پہنچا کر اپنے شرائط تجارت میں بہتری لا رہے ہیں تشریف ایکس ایکسپلینیشن تاریخ اس کی مشاہدہ ہے کہ بائن الاقوامی تجارت ہمیشہ ان ممالک کے لئے فائدہ مند رہی ہے جو ہمیشہ آپس میں باہامی تجارت تعلقات رکھتے ہیں حضب زیل کچھ نقاط تجارتی تعلقات کے بہتری کو ظاہر کرتے ہیں ایسے ممالک جو چند اشیاء کی پیداوار نہیں کر سکتے وہ دوسرے ممالک سے ان اشیاء کو درامت کرتے ہیں کیونکہ ان اشیاء کی پیداواری لاغت دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ رہتی ہے جو ممالک جن اشیاء کی پیداوار میں مہارت رکھتے ہیں وہ ان اشیاء کی پیداوار کرتے ہیں اور اشیاء کی برامت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جغرافیہی اعتبار سے خدرتی ذرائع وسائل کی دستیابی کی بنیاد پر کچھ ممالک چند مخصوص اشیاء کی پیداواری میں مہارت اور ترخیاتی رکھتے ہیں بین الاقوامی تجارت کے ذرائعیں مقیمتوں کے تعیون میں مدد ملتی ہے چند ممالک میں ذرائع وسائل کی دستیابی میں خلد پیدا ہوتی ہے بین الاقوامی تجارت کے ذرائع اس وقت اس خلد کو دور کیا جا سکتا ہے بین الاقوامی تجارت کے ذرائع عاملین پیداوار کی مناسب قیمتوں کے تعیون میں مدد ملتی ہے بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ممالک کے درمیان اشیاء خدمات کا مبادلہ آزادانہ اور منصفانہ طور پر ہوتا ہے امکانی نفع اور حقیقی نفع ماہرین معاشیات بین الاقوامی تجارت کا فائدے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یعنی امکانی اور حقیقی نفع یا فائدہ دو ممالک میں دو اشیاء کی پیداوار کے گھرے لو لاغت کا تناسب میں فرق کو امکانی نفع کہتے ہیں فرض کیجئے کہ ایکس اور بائی دو اشیاء ہیں اور اے اور بی دو ممالک ہیں امکانی نفع کو حضب زیل میں بتلایا گیا ہے جہاں پر جی پی امکانی نفع ہے سی ایکس شائع کی فی یونٹ لاغت ہے سی وائی وائی شائع کی ایکائیوں کی لاغت ہے اے اور بی دو ممالک ہیں اس کے برخلاف بین الاقوامی تجارت سے حقیقی نفع دو ممالک میں دو اشیاء کی خیمتوں خیمت تناسب میں فرق ہوتا ہے فرض کیجئے کہ اے اور بی دو ممالک ہیں اور ایکس اور بائی دو اشیاء ہیں حقیقی نفع کو اس طرح بتلایا گیا پی ایکس بائی پی وائی اس کے برخلاف بی اس کے برخلاف بی اس ایکل ٹو جی اے جہاں پر جی اے حقیقی نفع ہے ایکس پی ایکس شائع کی فی یونٹ خیمت ہے اور وائی پی وائی شائع فی یونٹ خیمت کو ظاہر کرتا ہے مکمل مقابلیں اور دو ممالک کے درمیان آزادانہ آزاد تجارت کے حالات میں ہر ایک ملک میں دو اشیاء کا لاغت تناسب خیمت تناسب کے مساوی ہوتی ہے اور انکانی نفع حقیقی نفع کے مساوی ہوتا ہے لیکن اگر ڈرافٹ اور دیگر تجارتی رکاوٹیں ہوتی ہیں اور اگر اشیاء اور عاملین کا مارکٹ غیر مکمل ہوتا ہے تو خیمت اور لاغت خیمت اور لاغت تناسب ہر ایک ملک میں ایکسا نہیں ہوتا اگر خیمت تناسب لاغت کے تناسب کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو حقیقی نفع امکانی نفع کے مقابلے میں کم رہتا ہے یعنی چونکہ حقیقی دنیا میں ہمیشہ غیر مکمل مقابلہ پا جاتا ہے لہٰذا بین الاخوامی تجارت میں حقیقی نفع ہمیشہ امکانی نفع کے مقابلے میں کم رہتا ہے جی اے لیزن جی پی بین الاخوامی تجارت بحسیت معاشی نمو انجن بین الاخوامی تجارت مختلف و مالک کی پیداوار کا بازار ہوتا ہے برامت ایکسپورٹ خومی پیداوار اور نیشنل ہاؤٹپوٹ یا حاصلات میں اضافہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے بین الاخوامی تجارت کو معاشی نمو کا انجن کہتے ہیں اشیاء اور خدمات میں اضافہ کو معاشی نمو کہتے ہیں کسی بھی ملک میں برامدات میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب اس ملک کے وسائل کا بہتر استعمال کیا جاتا ہے اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے پیداوار میں اضافہ سے پیمانہ حاصل پر عمل ہوتا ہے اور پری یونٹ لاغت میں کمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اشیاء کی حیمت گھڑتی ہے اور بین الاخوامی مارکٹ میں ان اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے برامدات میں اضافہ سے ملک کی آمدانی میں اضافہ ہوتا ہے اور روزگار کے مواقع میں زیادتی ہوتی ہے ملک کی فیکس آمدانی میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے بین الاخوامی تجارت کو معاشی نمو کا انجن کہتے ہیں جب دو ممالک اشیاء کا تبادلہ مختلف قیمتوں پر کرتے ہیں تو اسے شرائط تجارت ٹرمس آف ٹریٹ کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی بھی ملک کی خوت خرید کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ میں شرائط تجارت سے ایک ملک کی درامدات برامدات کی خیمت کے درمیان تعلق ظاہر ہوتا ہے جب کسی ملک کی برامداتی ملک اور درامداتی خیمت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو شرائط تجارت موافق تصور کو لیا جاتا ہے اس کے برخلاف درامداتی خیمتوں برامداتی خیمتوں کے مقابلے میں اضافہ ہوتی ہیں تو اس کو ناموافق شرائط تجارت کہتے ہیں شرائط تجارت کے ٹرمس آف ٹریڈ میں اہم تصورات حضبزل ہے خام بارٹر شرائط تجارت خالیس بارٹر شرائط تجارت اس کے بعد آمدینی شرائط تجارت پھر خام خالیس شرائط تجارت گراس اور نیٹ تجارتی تعلقات تجارت کو نے ونیس سو ستہ ویس میں اس طرح پیش کیا خام بارٹر شرائط تجارت یہ کیا ہیں ایم کیو ایمپورٹ کالیٹی انڈیکس پھر ایکس کیو ایکسپورٹ کالیٹی کانٹیٹی انڈیکس درامت کی مقدار درامت کی مقدار کر کے اشیاء ایم کیو انڈیکس میں اضافے سے خام بارٹر خام بارٹر شرائط تجارت میں بہتری آتی ہے اور برامداتی اشیاء ایکس کیو میں اضافے سے تجارتی تعلقات میں گراوٹ ظاہر ہوتی ہے خالیس بارٹر شرائط تجارت تجارتی تعلقات میں تبدیلی کے متعلقے کے لیے خام بارٹر شرائط تجارت میں اشیاء کی مدد لی جاتی ہے لیکن خالیس بارٹر شرائط تجارت میں اشیاء کی خیمتوں کے اشاریے انڈیکس کی مدد لی جاتی ہے نیٹ بارٹر ٹرمس آف ٹریڈ خالیس بارٹر شرائط تجارت جہاں ایکس پی پرائز انڈیکس آف ایکسپورٹ برامت کا خیمت برامت کی خیمت اشاریہ پھر پر پرائز انڈیکس ایمپورٹ ایمپی درامت کا مطلب ایمپورٹ بلی ایسا ایکسپورٹ ایمپورٹ درامت درامت کے خیمت کا اشاریہ شرائط تجارت میں بہتری سے ملک کی بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے مگر تجارت تعلق عظیم ترین رہنے کی بجائے مناسب ترین ہونی چاہیے اس کے علاوہ درامت اور برامت کی جانے والی اشیاء کی طلب کی لچک پذیری بھی شرائط تجارت پر اثر انداز ہوتی ہے اثر انداز ہوتی ہے جہاں پر ایکس پی پرائز انڈیکس اف ایکسپورٹ ایم پی پرائز انڈیکس اف امپورٹ شرائط تجارت میں بہتری سے ملک کی بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے مگر تجارت تعلقات آزم ترین رہنے کی وجہ مناسب ترین ہونی چاہیے اس کے علاوہ درامت اور برامت کی جانے والی اشیاء کی طلب کی لچک پذیری بھی شرائط تجارت پر اثر انداز ہوتی ہے آمدنی شرائط تجارت آمدنی شرائط تجارت نظریہ میں کسی ملک برامت کی مقدار اور برامت اور درامت کی جہاں جہاں پر آمدنی شرائط تجارت ان خالص بارٹر شرائط تجارت اور ایکس کیو برامت کا میاری اشاریہ ہے آمدنی شرائط تجارت اشاریہ میں اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ملک برامت کے مقابلے میں زیادہ اشیاء درامت درامت کرنے کی صلاحیت رکھتا تجارت میں زیادتی کے باوجود اس کی اشیاء کی شرائط تجارت گھر سکتی ہے فرض کیجئے کہ درامت خیمت مستقل ہے لیکن برامت خیمت گھر جاتی ہے تو سیلز برامت کی خدر میں اضافہ ہوتا ہے لہذا آمدنی شرائط تجارت میں اضافہ کے باوجود اشیاء کے شرائط تجارت میں کمی ہو سکتی ہے آمدنی شرائط تجارت کو درامت صلاحیت کہتے ہیں آمدنی شرائط تجارت کا تصور ترخی پذیر ممالک کے لئے اہم ہے کیونکہ ان ممالک کی درامت صلاحیت کم رہتی ہے واحد حامل شرائط تجارت اشیاء کی شرائط تجارت میں برامت کی سنتوں کی پیداوار پروڈیکٹیویٹی میں تبدیلی کا نظر انداز کیا گیا ہے پروفیسر وینر نے واحد عامل شرائط تجارت تصور کو پیش کیا جس میں داخلی برامدات کے شعبے میں تبدیلی کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا اور اشیاء کے شرائط تجارت اشیاء کو داخلی برامت کی سنتوں میں پیداواری اشیاء دینے سے واحد حامل شرائط تجارت حاصل ہوتا ہے اس کو حضبزر فارمولے کے ذریعے بتلایا پی ایکس منس ایف ایکس بٹے پی ایم is equal to ٹی سی ایف ایکس is equal to ٹی ایس پی ایکس بائی پی ایم is equal ٹی سی جہاں ٹی ایس واحد حامل شرائط تجارت ہے ٹی ایس اشیاء کی شرائط تجارت اور ایف ایکس برامت کی سنتوں میں پیداواری اشیاء کو ظاہر کرتی ہے کسی بھی ملک کے حامل شرائط تجارت میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب ملک کی برامت سنتوں کی پیداوار میں زیادت ہوتی اگر کسی ملک کی برامت سنتوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء کی شرائط تجارت میں کمی کے باوجود اس میں ملک کے عامل شرائط تجارت میں ترخی ہوتی ہے فرض کی جئے کہ کسی ملک کے برامت سنتوں کی پیداوار میں اضافہ کی وجہ سے تجارت میں کمی ہوتی ہے لیکن عامل شرائط تجارت میں زیادتی رہتی ہے دبنا عامل شرائط تجارت دبنا عامل شرائط تجارت تصور میں داخلی برامت شعبہ اور بیرونی برامت شعبے جو کسی ملک کی درامدتی اشیاء کی پیداوار کرتا ہے پیداوار میں تبدیلی کو اہمیت دی گئی ہے دگنی عامل شرائط تجارت کو حضب زیل فارمولے کے ذریعے بتلایا گیا ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ پھر کل کی کلاس میں شرائط تجارت کے آگے کے بارے میں بولوں گی اللہ حافظ